اسلام علیکم ناظرین میرے نام جوید ہے اور میں ایک مسافر ہوں یہ میرا دوسرا سا فرنامہ ہے مین جی ٹی روڈ اسلام آباد جہلم سے آگے آتے ہوئے ہم قلعہ رہداز روڈ پر آ چکے ہیں یہاں سے تقریباً دس سے بارہ کلومیٹر کا سفر ہے جو کہ ہمیں جہلم کے ایک خوبصورت علاقے میں لے کر جائے گا روڈ کے دونوں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کی طرح جہلمے بھی بھانگ کے خوبصورت باغات ہیں لیکن افسوس کہ یہاں کے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے یہی باغات اگر لوڈ رام بھولپور یا ملتان کے گرد نوہ میں ہوتے تو لوگ بھرپورد فائدہ اٹھاتے خیر چھوڑی اس بات کو ہمیں اس سے کیا لینا دینا چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف یہ دو مقامی لوگ ہیں جو ہمارے سامنے جا رہے ہیں تو ہم نے ان سے جہلم کے بارے میں پوچھا کہ کوئی خوبصورت جگہ جس پر لوگ بہت کم جاتے ہیں تو رنکہ جناب آئیے ہمارے ساتھ ہم آپ کو لے گر چلتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ہے وہ جگہ ملوڈ جو ہم دیکھنے آئے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ پہاڑوں کے درمیان یہ جی راستہ ہے یہاں کا ہم نے گیس کر لیا اور چچا ٹھیک ہو تبیتہ سیتھا چھٹ رہی یہاں پہ بہت پانی تھا بائیک ہماری باند ہوگی ہے ایک دم بائیک باند ہوگی پانی سے چلتے چلتے یہ دیکھیں خوبصورت نظار ہے ہلکی ہلکی بھوندہ باندھی شروع ہو چکی ہے موسیقی موسیقی اس جگہ کا نام ملوٹ ہے اور یہ جہلم کی خوبصورت رین جگہ میں سے ایک ہے یہاں پر صرف چاند مقامی لوگ ہی آتے ہیں کس نے اس جگہ کو ایکسپلور ہی نہیں کیا کہ لوگ آسکیں باہر سے موسیقی 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 اس جگہ کا رقبہ تقریبا ڈیڑھ سے دو کلومیٹر پر مشتمل ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہیں اور پہاڑ کے ایک طرف ندی بہ رہی ہے جو کہ اس کے خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہے موسیقی موسیقی یہی راستہ کلہ روہ تاس کی طرف بھی جاتا ہے مگر بارش میں اضافہ ہونے کی وجہ سے ہمیں واپس جانا پڑے گا کیونکہ ہمارے ساتھ جو دوست ہیں انہوں نے واپس گھر بھی جانا ہے موسیقی 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 تب تک کے لئے اللہ حافظ